السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کہتے ہیں کہ جی چودہ فروری کو چلو غلط لڑکی کو نہ سہی نجائز تعلقات نہ سہی لیکن اپنی بیوی کو وش کرنا کیسا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس دن وش کرنے سے گفت دینے سے پیار کا اظہار اقرار کرنے سے مزید پیار بڑھ جاتا ہے میرے بھائی پہلے تو آپ اپنی سوچ بدلیں کہ اس دن پیار کا اقرار اور اظہار کرنے سے اور گفت دینے سے پیار بڑھتا ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا اور نہ کسی ڈکشنری میں آپ کو نظر آئے گا نہ یہ بات کوئی لکھے گا کیوں اس لیے کہ پیار محبت تو بڑھتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ جب آپ گھر میں اچھے اخلاق سے رہیں گے تو آپ کا پیار انشاءاللہ بنا رہے گا اور قرآن کہہ را اللہ کریم نے میہ بیوی کے اپس میں محبت قائم کر دی ہے دلوں کو ملا دیا ہے لہٰذا اب ملائے رکھیں روزانہ پیار کا اقرار کریں روزانہ اس کے ساتھ محبت کریں یہ کس نے کہا کہ سال کے بعد چودہ فروری کو پیار کا اقرار کریں اس کے بعد سارا سال چاہے ڈنڈے چلتے رہیں اس میں لڑائیاں چلتی رہیں گالم گلو چوتا رہے اور ایک دن آ کے پیار کا اظہار اقرار کریں نہیں نہیں یہ سوچ غلط ہے کہ اس دن اقرار کرنے سے اور پیار کا اظہار کرنے سے جو ہے وہ گفت دینے سے پیار بڑھتا ہے ایسی بات نہیں ہے دوسری بات یہ میں ارز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس دن کو ایک غلط نسبت دے دی گئی ہے دن سارے اللہ کے ہیں کوئی دن منحوس نہیں کوئی دن برا نہیں ہے لیکن چونکہ اس دن کے بارے میں لوگوں نے غلط نسبتیں قائم کر لیں اور غلط کام کرنا شروع کر دیئے لہٰذا آپ مہربانی کر کے اس دن میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان غلط لوگوں کے ساتھ مشابہت آتی ہو بیوی کو ایسا گفت نہ کریں اس دن بیوی کے ساتھ بشک پیار کریں لیکن ایسا انداز نہ پنائیں جو ان غلط لوگوں کا ہے جنہوں نے ویلنٹائن ڈے کو منانا شروع کر رکھا ہے اس لیے آپ روزانہ پیار کریں روزانہ اس کو محبتیں دیں اور اس کی محبتیں سمیٹیں لیکن جو ہے وہ غلط لوگوں سے بچیں غلط مشابہتوں سے بچیں اللہ نے جب حلال طریقہ صحیح طریقہ رکھا ہے تو ہمیں غیروں کے رسموں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کے گھر سے تو روٹی وہ مانگ کے کھائے نہ میرے بھائی کہ جس کے گھر میں اپنے گندم نہیں ہے آٹا نہیں ہے جب ہمیں اللہ نے عظیم نبی دیا عظیم طریقہ دیا ہے پیار و محبت بھری میرے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے تو پھر ہمیں ویلنٹائن ڈے جیسے گندے دنوں کو یاد کر کے ان کے مطابق پیار محبت کے نسخے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے